آپ بھی میڈل آرڈر میں کھیلتے رہے ہیں ویکٹ کیپنگ بھی کرتے رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کدھر آپ نے دیکھی ہے کہ پاکستانی جو میڈل آرڈر تھے کہاں پہ وہ سٹرگل کر رہے تھے اور کتنی ضرورت ہے ان کو ابھی بھی سیکھنے کی میڈل آرڈر میں اگر کوئی بیٹسمن ہے ایسے میڈل آرڈر کھیل رہا ہے تو اس کو اگر پانچ سے چھ آور ملتے ہیں یا آٹھ سے دس آور ملتے ہیں کہ میں وہاں پہ جاؤں اور پرفارم کروں اور ایڈون نو کہ وہ اپنا انٹرسٹ شو نہیں کر رہے تھے یا ٹیم پلان کا ایک حصہ تھا کہ وہ لیٹ آرہے تھے اس سے پہلے نواز بھی شداب بھی آرہے تھے تو میرے خیال اگر اوورال دیکھا جائے تو اگر آپ ٹیم منجمنٹ سے پوچھیں گے تو وہ زیادہ آپ کو بیٹر بتائیں گے لیکن ایسے میڈل آرڈر ایسے بیٹسمن میں میر سے کوئی پوچھے تو میں یہ بولوں گا کہ اگر مجھے آٹھ سے دس آور ملیں تو انسان کو سیٹل ہونے کا پورا ٹائم ملتا ہے اور اس میں انسان گیم کو نکال کے لیکے جاتا ہے ہم نے جب دیکھا تھا کہ ٹیم سیلیکشن کی بات آتی ہے اس وقت شویب ملک نے ٹویڈ کر دی کہ یاری دوستیاں ہیں اور اس کے بعد لائکنگ ڈس لائکنگ ہے تو کیا آپ کو نظر آتی ہیں یا آپ کو فیل ہوتا ہے واقعی کہ شویب ملک نے بلکو ٹھیک ہے دیکھیں یہ میرے سینئر پلیئر ہیں انہوں نے کوئی سوچ سمجھ کے ہی ٹویٹ کیا ہوگا تو یہ بیٹر یہی ہے کہ ان سے یہ سوال کا جواب لے لیں تو وہ زیادہ بیٹر ہوگا میں تو ان سے بھی بہت جونئر ہوں انہوں نے کوئی سوچ سمجھ کے ہی ٹویٹ کیا ہوگا اچھا عمر پاکستان ٹیم میں سے جو بھی آؤٹ ہوتا ہے اس کے لیے واپسی کے دروازے اتنی جلدی کیوں نہیں کھلتے کوئی گریس دینے والی ہوتی ہے دروازوں کو یا کوئی آئلنگ کرنی ہوتی ہے کیوں اس طرح مشکل پیش آتی آپ دیکھیں یہ بیس ٹائم ہے کہ ہم لوگ ڈومیسٹک کھیلیں لیکن مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ اگر میں فرسٹ الیون میں کھیلوں اس میں پرفارم کروں تو انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ اس میں پرفارم کروں گا تو انشاءاللہ اللہ اللہ میرے لئے پاکستان کے ٹیم کے دروازے کھوڑ دیں گے موسیقی